جے کی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے ایک بڑی خبر کرائیم کو لے کر سامنے آرہی ہے زلہ سامبہ سے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامبہ پولیس زلہ سامبہ سے کرائیم کو ختم کر رہی ہے اور کریمیلز کی دھرپکڑ کر رہی ہے لیکن جو خبر سامنے آرہی ہے یہ مہیلاؤں کو لے کر ہے آپ کو بتا دیں کہ زلہ پولیس سامبہ نے دس کریمیلز کو گرفتار کیا ہے مہیلاؤں کو اسالٹ کرنے کے معاملے میں اور اسے کے ساتھ ساتھ اٹیمٹ ٹو مڈر معاملے میں آپ کو بتا دیں کہ چار الگ الگ معاملے جو ہے یہ اسالٹ کے اور اٹیمٹ ٹو مڈر معاملے کو لے کر یہ الگ الگ پولیس ٹیشن میں جو معاملے ہیں یہ درج ہوئے جس میں دو معاملے بتا جا رہا ہے پولیس ٹیشن سامبہ میں درج ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ بڑی برمنا پولیس ٹیشن میں اور ایک معاملہ پورمنٹ درج ہوا اور الگ الگ ایف آئی آر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں کہ سامبہ پولیس کی بات کریں تو ایک ہی موٹیو ہے کہ مہلاؤں کو جو بھی پرتاڑیت کرے گا جو بھی مہلاؤں کے اوپر اتیار کرے گا انہیں بکشا نہیں جائے گا جس کو لے کر پولیس نے ایک اہم رنڈیتی سمیں اکتیار کی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں اب جو پوری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے اس پوری خبر کو لے کر کہ مہلاؤں کو جو ہے اسالٹ کیا گیا یعنی ان کے ساتھ مارپ وہ بتا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے جو اس میں سانجا کیا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں صاف تو اوپر پولیس کی طرف سے یہ چیزیں منشن کی گئی ہیں جتنے بھی معاملے سامنے آئے ہیں اس میں مہلائیں جو کہ کافی گمبی روپ سے گھائل ہوئی ہیں کسی کو سویر ہیڈ انجریز آئی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کئی تو ایسے بورے طریقے سے زخمی ہوئی ہیں کہ انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا ہے تو یہ تمام معاملے تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ مہ اہم کاروائی کو انجام دیتے ہوئے دس کریمینلز کو گرفتار کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلے ان کی پہچان کرانا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس پولیس سیشن میں کس ایف آئی آر کے تحت جو وہ معاملہ درج ہے تو پولیس نے جو جانکاری سانجا کی ہے اس میں بتا جا رہا ہے لطیف محمد صناف اللہ رکھا ریزنڈ آف تلوٹ سامبہ کے روپ میں پہچان ہوئی ہے منظور احمد صناف اللہ رکھا ریزنڈ آف تلوٹ سامبہ کے ر لالو صناف عبیدیش ریزنڈ آف اتر پردیش یوگیشور کمار صناف ادھے بان ریزنڈ آف اتر پردیش اور فور ادرز یعنی یہ جو پہچان پولیس نے سانجا کی ہے اس میں کچھ سمودائے وشیش کے ایسے تتو ہیں جو نے محلاؤں کو فیزیکل اسالٹ کیا ہے اسے کے ساتھ چار ایسے اروپی جن کی پولیس نے نام جو وہ سانجا نہیں کیے لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی برامنا پولیس ٹیشن پرمنڈل پولیس ٹیشن میں ایک ایک معاملہ اور اسے کے ساتھ دو معاملے ساما پولیس ٹیشن میں درج ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہیں وہ کس پولیس ٹیشن میں کون سی لوج ہوئی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سیکشن تین سو ساتھ آئی پی سی کے تحت جو ہے وہ ایک معاملہ پولیس ٹیشن ساما میں درج ہے وہی ایک اور معاملہ جو پولیس ٹیشن ساما میں درج ہے اس میں بتایا گیا پولیس کی طرف سے کہ سیکشن تھری ففٹی فور بی فائی زیرہ فائی زیرہ س اسی کے ساتھ سیکشن 147 451 323 504 506 IPC دھارہ یہ بھی بڑی ماملہ پولیس سیشن میں معاملہ درج ہے اسی کے ساتھ سیکشن 147 336 323 504 506 IPC دھارہ کی تحت معاملہ پولیس سیشن پرمنڈل میں یہ لوج ہوئے تو یہ الگ الگ دھارہوں کے حساب سے اب پولیس نے جو معاملہ درج کیا جس میں 307 کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کی اٹیمٹ ٹو مڈر معاملے کا بھی پولیس نے ذکر کیا ہے تو کئی نہ کئی محلاؤں کے اوپر کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے پرتاریت کرنے کے معاملے سامنے آتے ہیں اتیاشار کرنے کے معاملے سامنے آتے ہیں اسی کو لے کر پولیس نے جس طرح سے الگ الگ کاروائیوں کو انجام دیا ہے حالانکہ وہ شرارتی تتو ہیں جنہوں نے یہ محلاؤں کو پرتاریت تو کیا لیکن اس کے بعد کئی نہ کئی یہ فرار تھے لیکن پولیس نے جس طرح سے ان کو پکڑنے کے لیے اپنا ایک جال بشایا ایک پلان ایکزیگیوٹ کیا اس کے بعد ان کو گرفتار کیا یہ دس آر اوپی اب جو ہیں پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بڑی برامنا پولیس ٹیم کی بات کریں ساما پولیس ٹیم کی بات کریں پرمندل پولیس ٹیم کی بات کریں تو انہوں نے اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے اور اس میں میں نے پھر آپ کو ایک بار بتاتا چلوں جس میں ذکر کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ جس میں محلائیں جو وہ جن کو کافی سویر ہیڈ انجریز آئی ہیں کچھ گھمبی روپ سے گھائل ہوئی ہیں کئیوں کو کافی شریر پی کے اوپر چوٹیں آئی ہیں تو اسی کو لیکن پولیس نے جو تمام یہ معاملے درج کیے کیونکہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی ڈھلائی نہیں بڑھتی جائے گی کسی طرح کا بھی کوئی رسک نہیں لیا جائے گا اسی کو لیکن پولیس نے جو اس میں کاروائی کو انجام دینا شروع کیا ہے کریمیرز کی دھرپکڑ کی جاری ہے کرائم کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اسی کو لیکن یہ کر رن نتی پولیس نے اختیار کی ہے لیکن کئی نہ کئی ابھی بھی اور کام کرنا باقی ہے کیونکہ کئی نہ کئی آئے دن اس طرح کے معاملے جب سامنے آتے ہیں تو یہ کافی سماج کو شرم سار کرنے والے معاملے سامنے آتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ دس آروپی اب پولیس کی گرفت میں ہے الگ الگ دھاروں کے حساب سے پولیس نے کاروائی کو انجام دیا ہے تو اب جو ہے پولیس انویسٹیگیشن ان پورے معاملوں میں کر رہی ہے اسے کے سادت کیا کچھ اور اس میں کھلاسے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن محلاؤں کے اوپر اتیار چار بداشت نہیں کیا جائے گا فیزیکل اسالٹ کا معاملہ ہو ریپ کا معاملہ ہو یا مولیسٹیشن کے کیسی سامنے آتے ہیں ان تمام الگ الگ پہلوں کو لے کر بات کریں تو پولیس نے اپنی جو ہے رنیتی اختیار کر لی ہے جس طرح سے پولیس اس سامنے سامنے سے نشاہ ختم کر رہی ہے اسی کے سادت پشت اسکروں کے اوپر لگام لگا رہی ہے چوروں کی دھرپکڑ کر رہی ہے ادھر کریمینلز کی بات کریں جو الگ الگ کریمینل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں اللیگل ایکٹیویٹیز کو جو وہ انجام دیتے ہیں لیکن اسے کے ساتھ اگر مہلاؤں کے اوپر اس طرح سے کوئی پرتار نہ کرتا ہے پرتاریت کرتا ہے مہلاؤں کو اس کے اوپر بھی پولیس جو وہ سکت ایکشن لے رہی ہے ان کو بھی بکشا نہیں جائے گا جو اس طرح کی وارداتوں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایسے اس پہ سامنے بنام توجہ کی بات کرنا تو انہوں نے ایک بار پھر سے ایک ڈاٹا سانجھا کیا ہے جو کہ آپ کے تک پہنچانا ضروری ہے دیکھیں بیٹے ساتھ سے آٹھ مہینوں میں ایک سو اٹھائیس کرمینلز ایسے پولیس نے جو ہے گرفتار کی ہیں جس میں مردر معاملے کی بات کر لیں ریپ معاملے کی بات کر لیں اٹیمٹ ٹو مردر کی بات کر لیں اسالٹ کی بات کر لیں مولیسٹیشن کو لے کر بات کر لیں اس طرح کی جو کیسز سامنے آئے پولیس نے اس میں اہم کارویے کو انجام دیتے ہوئے ایک سو اٹھائیس کرمینلز کی دھرپکڑ کی ہے جو کہ ایک بڑا نمبر ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں یہ ہو کہہ رہا ہے ہمارا سماج کی سور جا رہا ہے لیکن پولیس تک جو بھی کوئی سوچنا ملتی ہے پولیس کے سنگیان میں جو بھی معاملے آتے ہیں اس کے بعد پولیس کی ایک اہم کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور بیٹے ساتھ سے آٹھ مہینوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ ٹینور ہے ایس اس پی سامبہ بینامتوز جی کا جہاں سے بھی کوئی بھی ایسی واردات کو لے کر جو ان کو اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ فوراں جو وہ اپنے ٹیموں کو کانسٹیوٹ کرتے ہیں اس کے بعد الگ الگ طرح کی کاروائیوں کو انجام دیتے ہیں وہ چاہے ان تمام شرارتی تطویوں کے نیکسس کو لے کر بات کر لے اس کا بھنڈا فوڑ ہو یا اسی کے ساتھ جو ان کے ہائیڈ اوٹس بنایا جاتے ہیں یہاں پر یہ چھپ جاتے ہیں یہاں الگ طرح کی لگل ایکٹیوٹیز کو انجام دیتے ہیں تو وہاں تک پولیس پہنچ رہی ہے اور اس کے اوپر جو سخت کاروائی پولیس کے طرف سے کی جاری ہے یہ ایک بڑی کاروائی ہے جو سامبہ پولیس نے انجام ملائی ہے کہ محلاؤں کو پرتالت کرنے یعنی فیزیکل اسالٹ کے معاملے میں اسی کے ساتھ ساتھ اٹیمٹ ٹو مرڈر معاملے میں دس کریمیلز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو کی بڑی رامنا پولیس ٹیشن پورمنڈل پولیس ٹیشن اور سامبہ پولیس ٹیشن میں یہ چار الگ الگ معاملے جو ہیں وہ اسالٹ کے درست تھے جس میں ایک اٹیمٹ ٹو مرڈر معاملہ بھی شامل ہے تو ایک بفر سے جاتے جاتے ہیں ان کی میں پہچان کرا دوں لطیف محمد سناف اللہ رکھا ریزنڈ اف تلوٹ سامبہ منظور احمد سناف اللہ رکھا ریزنڈ اف تلوٹ سامبہ میاں سناف ابھی ریزنڈ اف بڑیری سامبہ سروچ کمار سناف رامداس ریزنڈ اف اتر پردیش لالو سناف عویدیش ریزنڈ اف اتر پردیش یوگیشور کمار سناف ادھے بان ریزنڈ اف اتر پردیش اور چار جو ادر کرمنل سے ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور اس طرح کی اپ ڈیٹس ہم نے آپ کو پہلے بھی دی ہیں اور کہنا کہیں سامبہ پولیس کا ایک ہی کہنا ہے پبلک کو کہ اگر آپ کے سماج میں اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پولیس کے ساتھ شیئر کی جائیں اس کے اوپر پولیس نے کس طرح سے کام کرنا ہے یہ پولیس بہتر طریقے سے جانتی ہے اور آپ کی پہچان کو جو ہے وہ سامنے نہیں لائے جاگا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی اتیعاچار ہو رہا ہے تو فوراں سامبہ پولیس سے سمپرک کریں اور ایسیس پی سامبہ بینام توش اور اڈیشن سامبہ سرندر چودری جی کے ساتھ آپ سمپرک کر سکتے ہیں ان پورے معاملوں کو لے کر لیکن اس طرح کی چیزیں جو سماج کے حیط میں نہیں ہیں وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی کرمنل ہوگا اسے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف لاو کے تحت بک کیا جائے گا یہ ایک بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کرائم کو لے کر اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامبہ پولیس بدائی کی پاتر ہے جو اس طرح کی کاروائیوں کو انجام دے رہی ہے ہیٹس آف سامبہ پولیس ایسیس پی سامبہ ایڈیشن پی سامبہ تمام اپنے جو آفیسرز اس سمیں کام کر رہے ہیں تو اسی طرح کی کاروائیوں کو آگے بھی امید ہے تاکہ زلہ سامبہ کرائیم مکت ہو جائے اور نشام مکت ہو جائے بڑی سرجیکل سٹرائک آپ کہہ سکتے ہیں جو کرمینلز کے اوپر لگاتا ہے دیکھنے کو مل رہی ہے زلہ سامبہ میں فلال کریشی کے جوری ہے جیکی میڈیا کے لئے